سکردو ٹی وی کے ساتھ آپ کا مذبان کاسم بٹ دوستو ہم گلگت میں موجود ہیں اور یہاں پہ گلگت بلدستان کنٹریکٹرز ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور نو اکتوبر کو جو ہے وہ کاغذات نامزلگی جمع کیے جائیں گے اور یہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ بڑی گہمہ گہمی ہے تھکدار برادری میں اور ابھی تک جو ہے دو پینل جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں سارگن پینل اور اتحاد پینل تاہم تیسرے پینل کی بھی آمد متوقع کی جا رہی ہے اس وقت جو گلگت کا سیناریو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ سارگن پینل جو ہے وہ اس وقت دھیامر اور گلگت ریجن سے بھاری اس میں جننے کی پوزیشن میں نظر آتا ہے اور تھکداروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سارگن پینل کے ساتھ نظر آتی ہے تاہم الیکشن کے دن کیا ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا اور سارگن پینل کے صدارتی امیدوار جو ہے رحمت اللہ صاحب سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ گلگت اور دھیامر میں ان کی پوزیشن واضح ہے جبکہ بلدستان دیویجن کو انہوں نے ایک بڑی آفر کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بلدستان دیویجن سے تمام تھکدار اگر متفقہ طور پر کسی کو صدارتی امیدوار لاتے ہیں تو ان کا پینل یعنی سارگن پینل ان کی برپور حمایت کرے گا ہم تھکداروں سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کس الیکشن کے حوالے سے ان کی کیا رائی ہے میں سارگن پینل گلگت بلدستان کا صدارتی امیدوار مجھے ناموزد کیا گیا ہے اور میں گلگت ریجن اور دھیامر ریجن سے ہم مضبوط طرقے سے پچانوے چھانوے پرسند ہماری برادری ہمارے ساتھ ہیں تو میں ایک دفعہ پھر بلدستان پہلے بھی میں نے آفر کیا ہے یہ صدارتی پیشکس بلدستان کے لئے ایک دفعہ پھر میں بلدستان کے بھائیوں کو میں اپنے طرف سے آفر کرتا ہوں اگر وہ ہمارے سارگن پینل کے ساتھ اگر صدارتی امیدوار متفقت طور پر لے کے آتے ہیں تو میں اپنے طرف سے برپور تعاون ان کے ساتھ کروں گا اور ایک میسیج میں اور دینا چاہتا ہوں اپنے برادری کو جو تکلیف ہے ان دوسرے پینل نے اس اقتدار میں آتے ہوئے ہمارے برادری کو دیا ہے تو ان سے میری یہ اپیل ہے ریکویسٹ ہے ابھی جو ووٹ کے ذریعے سے اپنے جو ہے ان سے بدلے لینا ہے ہم سارگن پینل کو لگے اس لئے میدان میں آئے ہیں ہمارا جو پسا ہوا توقع ہے جو مظلوم توقع ہے چھوٹے تھکدار ہیں ان کو ہم کوئی اجزت کوئی مقام دلانے کے لئے ہم اس میدان میں آئے ہوئے ہیں اس برادری کے ساتھ جو ظلم اور تظلیل اس سے پہلے بھی آتے رہے ہیں یونینز لیکن وہ یونین برادری کے مفاد میں آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے ہمارا مین جو مینیفیسٹو ہوگا ہم مظلوم جو تھکدار ہیں جو پسا ہوا توقع ہے ان کو ایک اچھا سا مقام دلانے کے لئے ہم ایک ایسا مکنیزم انشاءاللہ جب ہم آئیں گے ہم جیت کے جب آئیں گے تو ایک ایسا مکنیزم ہم سیٹ کریں گے سارے تھکدار جو چھوٹے تھکدار ہیں سپیشلی وہ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے ہمارے کام سے اور ہم کوشش کریں گے پہلے جو کام ہوتے رہے ہیں اللیگل کام ہوتے رہے ہیں ان کو ڈپارٹمنٹ سے ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے برکور سارگن پینل کا انتقاب اس لئے کیا ہے کہ یہ ایک جمہوری پینل ہے یہ کسی بھی باثر تھکدار کے اندر میں نہیں ہے یہاں پہ جو بھی تھکدار ہے اس کی بھی اتنی عزت و احترام ہے جو ایک سینئر تھکدار کی ہے اور آج سے پہلے جو بھی تھکداروں کے نام پہ آئے ہیں انہوں نے تھکداروں کو وہی عزت وہی مقام اور وہی حقوق نہیں دیئے ہیں جو حقوق ان کو ملنے چاہے ہیں یہ سارگن پینل جو ہے وہ تو میں کہتا ہوں تھکداروں کے لئے ایک نجات دہندہ پینل ہے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ برصر اقتدار آئیں گے تو تھکدار برادری کے اوپر جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں جلگت بلدستان میں اس کا خاتمہ ہوگا اور میں تھکدار برادری جہاں کہیں پہ بھی میری اس گفتگو کو سن رہی ہے میں اس سے پر زور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے مفادات کی حصول کر رہے اپنے حقوق کی حصول کر رہے اور ان کے اوپر جو ظلموں سے تم ہو رہا ہے ان کے خاتمہ کے لئے سارگن پینل کا ساتھ دے دیں سکاردو ٹیوے کا شکریہ میرا نام ٹکا خان ہے اور میں سیس کا تھکدار ہوں گلگت بلدستان کے اندر تھکداروں کے بہت بڑے مسائل ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ایسوسیشن سے آئے انہوں نے ایک پرسند جو چھوٹے تھکدار ہوں ہیں تھکدار برادریوں ان کے لئے کوئی کام نہیں ہے اب کے بار ہم نے جو نئی چہرے سامنے لیا ہیں شاکیر اور یہ رحمت اللہ خان ان کا مقصد اور ان کا جو منفیسٹو ہے کہ گریب طبقے کے تھکدار کو اوپر اٹھانے کا اس سے پہلے جو تھکدار برادری آگئی ہے انہوں نے ایک سرکل پر اوپر کام کیا ہے اس سرکل کے اوپر دس سے پانٹھ تھکدار آ رہے ہیں اور کوئی نہیں آ رہے ہیں اب کے بار انشاءاللہ یہ آئیں گے تو پوری بلتستان کے اندر ہم ایک ہی لیول پر چلانے کے لئے پورے تھکدار کو ایک ساتھ چلنے کے لئے ہم نے کوشش کیا انشاءاللہ جیت ہماری ہوئی تو سب بیلنس ہوگا